بسم اللہ الرحمن الرحیم مہنگائی سے عوام تل ملا اٹھی ہے اس کا ریزلٹ کیا ہوگا عوام کے اندر ناغواری تو پائی جاتی ہے مگر اس کو کس طرح سے کنٹرول کر آئے گا اس کو اوپر بات کریں گے مگر جب سیاسی لحاثم بات کریں گے حکومت کئی محاظوں پر تن تنہا اس وقت مقابلہ کر رہی ہے جس میں کل ادم ٹی ایل پی اور کل ادم ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی مذاکرات کے حوالے سے بات چیت کے حوالے سے ہم حرون صاحب کا تجزیہ لیں گے کہ کتنے فیصد اس کے امکانات موجود ہیں کہ یہ دونوں صورتوں میں حکومت کامیاب رہے گی اس کے علاوہ بات کریں گے ملیر کے اندر جو واقعہ ہوا نازم جوکیوں کے قتل کے حوالے سے بہیمانہ قتل کیا گیا سندھ کے اندر وڈیرہ شاہی کے اس سسٹم کے اندر کیا انصاف کے تمام تقاضی کو پورا کیا جائے گا اس سوال کا جواب بھی جاننے کوشش کریں گے اور عالمی سطح پر بیش بہ اچھی خبریں جس میں آزربائیجان کے حوالے سے حکومت کے ساتھ بڑی فائدہ من ڈیلز ہونے جا رہی ہیں کیا ہوگا ملک کو کتنے پرسنٹس کا فائدہ ہوگا اور کس کس طرح سے مزید فائدہ سمیٹا جا سکتا ہے اس کے پر حارون صاحب کا ترزیہ لیں گے مگر حارون صاحب سیاست کے حوال کروں گی سیاست کے اندر اس وقت جو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو موجودہ حکومت کو کمزور بھی کر رہا ہے کہہ سکتے ہیں وہ ہے مہنگائی عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم ریلیف پیکش دے رہے ہیں سبسیڈی دے رہے ہیں عوام کو اٹھائیں گے م مدد کریں گے مگر آتو رات اچانا کیا ہوا عوام کو دلوں گا کرنا آتا بھی ہو نا ایک آج میں بڑا نیک نیت ہو پانچ نیمازے پڑتا ہو شراک پڑتا ہو تاجید ہو پڑتا ہو گاڑی چلانے آتی ہو تو پھر کیا کرے گا ایک باورچی ہے بڑا نیک ہے بڑا پارسا ہے بڑا دیندہ ہے بڑا کھانا پکانا نہیں آتا ایک تو جو مشیر مقرر کیے ایک جو بزرائیالہ بنائے ایک جو وزیر بنائے یہ جمشید چیمہ صاحب یہ کہہ رہے تھے وزیراعظم سے ایک دن کہ پیدابار بھی بڑھ رہی ہے قیمتیں بھی ٹھیک سطح پہ ہیں اصل میں پبلشٹی صحیح نہیں کریں ان تو پریس کانفیس کے انہوں تو کہتی تھی جی وہ کچھ بھی دیکھیں نا گزارے یہ ہے کہ مشیر مشورہ کسے کیا جاتا ہے جو آپ صحیح بات کریں تو اس کی تائید کریں اور اگر آپ کا انیلیسز نادرست ہو تو وہ آپ کو کہے کہ نہیں آپ کا مشورہ درست نہیں ہے یعنی حضرت علی نے جا کے حضرت عمر کو روک دیا ٹھیک آخری وقت پہ لشکر روانہ ہونے والا تھا ایران کی طرف حضرت عمر نے اس کی قیادت کا فیصلہ کیا خود کیونکہ فیصلہ کیا جناب خالد بن ولید موجود تھے ایران تو جناب خالد بن ولید نے آدھا فتح کیا پھر آدھا سعید بن ابی وقیاس نے فتح کیا تو انہوں نے کہا کہ جنگ تو ایک ہنڈولا ہے یہ جسے بچے نہیں کرتے اس کو کیا کہتے ہیں ہنڈولے کہتے ہیں نیچے سے اوپر اوپر سے یہ کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نہیں اس پہ پریڈکٹ تو نہیں کہ حضرت علی نے کہا اس پہ پیش گئے فیصلہ ہو گیا حضرت عمر کو اس لیے ان کا ارادہ تھا خود جانے کہا کہ بھئی موٹیویشن زیادہ ہو جائے گی زیادہ لوگوں گے اور وہ مدینہ لشکروں سے بھر گیا جناب عمر خود تشریف لے جا رہا ہے حضرت علی تشریف لے کہا کہ جنگ تو ایک کھنڈولا ہے جناب والا کبھی اوپر اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو پھر کیا ہو گیا بھئی کوئی یقینی تو نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی کوئی ضرور فتح ہوگی اور یہ یقین سے تو نہیں کہا جا سکتا اس وقت چیف کمانڈر جو ہوتا تو وہ خود لڑتا تھا آگے جا کے تو کیا کہا جا سکتا اور یہ کہا بھی تھا کسی نے ان سے پوچھا اب یہ حکایت ہے یہ واقعہ تاریخی واقعہ ہے کہ بھئی عضرت علی صاحب کیوں ناکام تو خیر وہ نہیں ہوئے ناکام تو وہ لوگ ہوئے جنہوں نے یعنی ان کے راستے میں روڈیٹ کہے تو انہوں نے کہا اب ان کے مشیر ہم تھے ہمارے مشیر تم ہو بات یہ ہے کہ ایک تو ہوگی نا بیڈ لک یعنی آٹھ نو بلین ڈالر کرونا پہ لگے ہیں اگر آٹھ نو بلین ڈالر ڈیویلیمنٹ پہ لگ جاتے تو صورتحان مختلف ہوتی ہے ایک ایک کام آتا ہی نہیں میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں اب صرف شاہی ایک گھوڑا ہے گھڑ سوار ہی اس پر شاہ سوار ہی سوار ہی کر سکتا ہے ان سے کام نہیں لے سکتا ہے مشیر برے رکھے پیریریٹیز نادرست ہیں یہ کیا پیریریٹی ہے کہ وزیراعظم صاحب کل بھی رونا رو رہتی انچال پہلے کی حکومتوں کا بھئی آپ نے تلافی کیا کی آپ نے پولیس کو کتنا بہتر بنا لیا وہ تو بادلے کر دیا نا آپ نے عدلیہ کو کتنا بہتر بنا لیا آپ نے اب بی آر کو کتنا بہتر بنا لیا آپ نے سیبل سروس میں کیا اصلاحات متعارف کرائیں آپ نے نظام انصاف کو کتنا ٹھیک کر لیا آپ نے غریب آدمی کی جو دلداری اور دلجوئی اور جو اس کی مدد کس حد تک دیا سرپرستی ممکن تھی مثلا میڈل مین کا منافق کام کچھ کرنے میں کوئی کوشش کی نہیں اور ذمہ دار آپ قرار دے رہے ہیں صرف اس کو ایک دو دیکھ کرونا پہلے سال تو گزر گیا اس میں بجٹ ڈیفیسٹ پورا کرنے میں ملک دے والیا انہیں سے بچا لیا جائے اور ان لوگوں کے محنت کرنے پڑی جا کے دبائی اور چین اور سعودی عرب کی جو آپ کو جو آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی تھیری نگر ڈریکٹ فلائٹیں جانے دیں ذرا دادہ لگائیں بخار احمد دکھائی پھر یہ سوچ بوج نہیں ہے مثلا آپ ملک ترکوں سے اور مہاتر محمد سے ایک گروپ بلانے چاہتے ہیں تو آپ کے لوگ تو کام کرتے ہیں دبائی میں اور وہاں سعودیہ میں میں یہ نہیں کہتا کہ نہ کریں 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 سلیقہ مندی سے کریں جب مکہ فضا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے قبال سے معاہدے کیے رازداری اتنی بڑھتی کہ جناب ابوبکر صدیق اور جناب عمر فاروق اعظم اور جناب علی کرم اللہ واجوکو اور جناب عثمان کو بھی معلوم نہیں تھا کہ کہاں جا رہے ہیں ٹھیک ہے اتنی رازداری بڑھتی تو مکہ فتح کر لیا نا حکمت ایک چیز ہے اب جو وزیراعظم یہ کہے کہ وہ دو اگر وہ دولت واپس کر دیں ان دولت جمع کی ہے انہوں نے اپنا لوٹ مار کی ہے شریف خاندہ نے ذرداری خاندہ نے واپس کرنا کے لئے وہ یہ کہہ رہے ہیں دو خاندہ انہوں نے لوٹ کیا نہیں نہیں لوٹ لیا نا تو انہوں نے ان کی اپیل پر وہ واپس کر دیں گے نہیں حسنا تو نہیں ہے بھوپا وہ تو آگ پاس کوئی نظام حدل ہے نہیں جو مجرم کو سزا دے جو نازم جوکیوں کے قاتل کو پکڑ سکے پورے سندھ میں مظاہرے ہوئے تو پکڑا گیا نا مقدمہ درج ہوا ہے پکڑے کہاں گیا خاندہ اس کی ویڈیو آئی تھی مجھے کچھ ہوا تو اس کے میں نے مظاہرے ہوئے پورے سندھ میں سڑکیں بند ہوئی پورے سندھ میں مظاہرے ہوئے تو یہ پھر یہ کہ اس سے پہلے کتنے اس طرح کے کیس ہوئے ہیں آپ کے پاس کوئی نظام عدل نہیں ہے آپ کے پاس کوئی ترجحات نہیں ہے آپ کی پارٹی آرگنائزٹ نہیں ہے آپ سیول سروس سے کام نہیں لے سکتے میں تھا کل پرسنش جب پڑا کہ ایک سو تیس روپے چینی بھگ گئی ہے تو میں نے تو ہاتھ اٹھائے اور فاتح پڑ لی اس حکومت اب ایک سو چالیس ہونے والی یاروں سے ایک سو چالیس نہیں ایک سو پچاس میں بھگی ہے ٹھیک ہے اب شوگرمیلوں کا کسہ کیا تھا شوگرمیلوں کا کسہ یہ تھا کہ بھائی آپ نے ان کو ہنڈل کرنا تھا سلیکہ مندی سے سارے تو وہ جرائیں پیشہ نہیں تھے اور بات ہی ان سے کی جا سکتی تھی برطانیہ کا گوشت بند کر دے یورپی یونین نے تو ٹونی بلیر ٹونی بلیر جو ہے وہ ایک ایک یورپی ملک میں گیا اور ان سے ریکویسٹ کی اور وہ مسئلہ حل کیا اور کینیڈا میں ہے یا امریکہ میں ہے یا برطانیہ میں یا فرانس میں کوئی کمپنی دیوالیاں ہونے لگے تو وہ جاتے ہیں ٹیکس کلیکٹرز اور بیل آؤٹ کرنے کوشت کرتے ہیں کہ اگر ان کی دانستہ غلطی نہیں ہے جرم نہیں کیا حالات ان کے خراب ہو گیا تو اس کا مثلا دس کروڑ ڈالر ٹیکس ہے یا دس کروڑ پاؤنڈ ٹیکس ہے تو اس کی قسطیں کر دیں گے تاکہ ان کو کسی طرح بچایا جائے سکے کاروبار کو فروغ دینا ہوتا ہے خود بھی کہتے رہتے ہیں دولت پیدا کرنا تو وہ آپ شگر مل والے اگر کوئی زیادتی کر رہے تو تو اس کو ہینڈل کرتے ہیں چھاپے مارن سے انٹرنیشنل مارکٹ سے منگوائی نہیں جیسے گیس نہیں منگوائی دو پروگرام ہم نے کیے کہ گیس منگوال ہے اور انسا دو کیا کئی کیے کئی کیے دو دوا تو پوری تفصیل سے یہ کیا تو ہم کس سے پوچھ گیاتے ہیں ایکسپرٹ سے پوچھ گیاتے ہیں اس وقت تو گیس مل جائے گی پانچھے ڈالر پہ سات ڈالر پہ اب ہو گئی پچیس ڈالر پہ ٹھیک ہے خیر وہ آگے چل کر بتاتا ہوں کچھ امید پیدا ہوئی ازربائی جان سے باقی سیاسی خبریں میں آپ سے ارس کر دیتا ہوں حضرت مولانا فضل الرحمن کی دو بڑی اہم میٹنگز ہوئی ایک تو ہوئی جامعہ شریفیہ میں یہ لاہر اپنے مکتب فکر علماء کے ساتھ کہا جاتا ہے جو اس میں کنفرم تھا نہیں میں کر سے کہا مجھے ابھی آخری تھوڑی در پہلے اطلاع ملی ہے جسے تک کہ عثمانی بھی موجود تھے اور بھی بڑے ان کے سکہ علماء موجود تھے اور دوسری میٹنگ اور اس میں ان سے کہا پہلے اس کی تو رودات سن لیں اسے ان سے کہا بھائی ٹکر نہ لیں چیک اسٹیبلشمنٹ سے اور ملبہ بھی بہت ہے وہ زمینوں زمینوں کے قصے ہیں اساسوں سے زیادہ اساسے زیادہ ہیں عامدن کام ہے اس کو نیپ کے کیس ہیں جو ان دھمکی دی کہ میں دو لاکھ آدمی لے کے جاؤں گا بھائی جس بھی مجرم کو بلائے جائے وہ دو ہزار دو لاکھ مجھے اتھیلے کے پہنچ جاتا ہے اگر عمرانہوں کو بلائیں تو وہ دو یہ تو دو لاکھ ہے وہ دس لاکھ آدمی لے جائے اور نواز شریف کو بلائے جائے تو وہ شہباز شریف کی ہوئی تھی ٹھیک ہے شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں ایک جب کلش ہو گئی ہے پیپلز پارٹی میں جی اوی میں بڑی شدید انہوں نے ان سے کہا عبدالغفور حیدری صاحب نے کہا مولا عبدالغفور حیدری نے کہ جی یہ ہم تو اس حقومت کا تختہ علٹنی والے تھے کہ پیپلز پارٹی بھاگ گئی اس نے ہمارے ساتھ چھوڑ دیا پیپلز پارٹی اس پہ جمیل سمبرو صاحب نے جو مشیر ہیں زرزاری صاحب کے بھی رہے ہیں اب بیلابل صاحب کے ساتھ ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے بھائی زیادر رحمان کو ہم نے ڈیپٹی کمیشنر لگایا تھا وہ تنازہ ہوا تھا عدالتی حکم پہ ہٹانا پڑا تو پی ڈی ایم اس لیے نہیں تو نہیں بنی تھی اور کی ایم سی کے کراچی مینسپل کار اپوریشن کے ٹھیکہ داروں کے پندرہ پندرہ سال پرانے بل لے کے آگئے کہ یہ ادا کریں مولانا صاحب ان کی پارٹی کے لوگ تو یہ اپی ڈی ایم اس لیے بنی تھی اب تلخی ان میں بہت ہو گئی ہے بیسے میں آپ کو ہمیشہ کہتا رہا ہوں یہ الگ الگ ڈیل کریں گے یہ بھی ایک دن آئے گا ابھی ایک اب یہ کام کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب بھی ایک نہیں دو ملقاتیں غلبن ہوئی ہیں تسلی دے رہے ہیں کہ میں ہی میں الیکشن ہو جائے گا پتہ نہیں ورکروں کو موٹیویٹ رکھنے کے لیے یہ ملاقاتوں کا نتیجہ ہے دھیما پانے دونوں کے لہجر میں ملاقاتوں کا نتیجہ ہے نہیں یہ ایک یہ امید وہ کر رہے ہیں کہ فیر الیکشن ہو جائے اچھی بات ہے فیر الیکشن کی تو جب بھی ہوں تو اچھا ہے ٹھیک ہے نا یہ کیسی تو اب یہ ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے اب ان کے مسائل میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں شہباز شریف پچیسر روپے کے حساب آپ کہاں سے دیں گے آج بھی یہ دیالت میں گئے تو وکیل کو جو ہے وہ ہوا ہوا ہے کرونا ہو گیا ڈینگی ہو گیا نہیں کرونا ڈینگی ڈینگی کرونا ان کو ہوا تھا ہوا ہے نہیں ہوا اللہ بہتر جانے اچھا اس پچیسر روپے گا وہ پھر ہر دفعہ تاریخ مل جاتی ہے ان کو ٹھیک ہے جی تاریخ مل گئی اب جج کیا کرے جج کیا کرے جی وکیل صاحب کو ڈینگی ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہ عجیب نظام انصاف ہے اس نظام انصاف میں یہ نہیں ہوتا کہ جج کہے کہ جی جاؤ ابھی ایک آدمی جائے اور وہ جا کے دیکھ کے مریض کو دیکھ کے اور پھر وہ تاریخ خیلی اس پچیسر روپے کیا ہوگا جو بے نامی ایکاؤنٹس ہیں پاپڑ والوں کے اور گنے گراز بیچنے والوں کے اور دعی بلے بیچنے والوں کے زرداری صاحب کے ان کے کیا ہوگا تو یہ کوئی سیدھی راہ پہ چلے تو تب ہے نا اچھا دوسری طرف یہ ہے کہ یہ الیکشن کا یہ امید کر رہے ہیں اور افتاد جو آ پڑی ہے وہ یہ ہے نا قابل برداش چینی کی اتنی مہنگائی آٹے کی اتنی مہنگائی پتی بھی پچاس روپے مہنگی ہو گئی ہے چائے کی پتی دالیں مہنگی ہو گئی ہیں گھی مہنگا ہو گیا ہے ہر چیز ہے تک utility store پہ جہاں قومت سبسیڈائز کرتی ہے اب اس کا نظام بھی یہ نہیں بنا سکے کہ تین سال میں آپ utility store کا ایسا نظام نہیں بنا سکے کہ پل فریچ نہ ہو ٹھیک ٹھیک اچھا اب یہ ان کا ٹارکٹ ہے کہ یہ اگلا بجٹ نہ پیش کر سکے یہ اپوزیشن اس کو ٹھٹیٹ کیے بہت کی ہے دیکھیں ایک تو یہ بجٹ ہے جس میں کوئی حالات اتنے مشکل ہیں وہ ڈالر گر رہا ہے افغانستان کے وجہ سے دوسری طرف اگلے بجٹ میں براہ دے سکتے ہیں اس سے اگلا بجٹ بھی یہ پیش کریں گے اس کو تو ایمپلیمنٹ نہیں کر سکے گا وہ تو جون میں ہوگا تو کوچند ماہ کے بعد الیکشن ہوگی نگران حکومت ہوگی کیا ٹھیکر گوبرمنٹ اچھا اس میں کچھ تھوڑی بہت برات دے سکتے ہیں جیسے شاید خاکان اباسی نے دو سو ارہ روپے دے دیئے تھے ڈیولیپمنٹس کے لئے سات ارہ روپے مانگے تھے انہوں نے اپنے ہلکے میں سوی گیس کے لیے جو نہیں ملے خیر یہ جو ریلیف پیکیج آرہ ان سب اس کا ایمپلیمنٹیشن اس کی کس طرح سے ہوگی اس کی میری تو سمجھے بار ہے نو سو تیس روپے بنتے ہیں یا نو سو روپے بنتے ہیں ایک خاندان کے لئے اب اس میں اگر شے آدمی ہیں تو ان کو تین روٹییں ایک دن میں وہ مل سکتے ہیں آدھا کلو اٹھا اس کا روزانہ کے ساب سے آتا اچھا جو ریلیف پیکیج انہوں نے این آنس کی ہے اچھا اس کے لئے میکنیزم بنائیں گے کریانے کے دکان والا اندراج کرے گا وہ کتنے جیلی اندراج کر سکتا ہے نا جانے اس میں کتنا وقت لگ جائے جو ریلیف پیکیج جائے اور اس کو ایمپلیمنٹیشن کیسے ہوگی کہ کون مشہیر ہیں جن کو یہ نسخے لگ کر دیتے ہیں میری سمجھ سے تو باہر ہے ایمکیم کا رویہ میری سمجھ سے باہر ہے ارنس صاحب وہ کیا چاری ایمکیم ایمکیم کچھ نہ کچھ اس میں نہ سمجھن مالی کونسی بات ہے ایمکیم چاہتی ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنا ان کو جب کانسٹیبل آپ کو روک لیتا ہے اور آپ کو کسور بھی نہیں ہوتا تو وہ کیا چاہتا ہے ہاں وہ میری باتیجی جا رہی تھی تو اس کو روک لیا وہ انگلینڈ سے آئی تھی تو اس نے کہا تم کیا چاہتے ہو لیسنس تو گھر بھولا تو اس نے کہا پچاس روپے دے دو ہاں تو کیا چاہتے ہیں کچھ یعنی مستقبل کے امکانات بھی ملہوز رکھتے ہیں کہ کل کوئی اور حکومت آئے اس کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں تو انہوں سب کاف لیک کے ساتھ مشاورت کیوں نہیں کر لیتے ان کا سسٹم کو ڈیل کرنے کا ایکسپیرینس ہے بہتر جانتے ہیں کاف لیک تو جو اگر ایک مفروضہ ہے پرویز علیہ وزیرہ لفت ایک مفروضہ ہے ڈبل ون ڈبل ٹو انہوں نے بنایا تھا درست سرکاری افسروں سے کام ٹھیک لیتے تھے بالکل ٹھیک امرجنسی میں ہار دوائی ہار دوائی ملتی تھی ٹھیک ہے وان ملین جاب اس وقت پیدا ہوتی تھی ہر سال آخر سال کے سوا افسر شہی کو وہ سمجھتے تھے سیاست کو وہ سمجھتے تھے عام آدمی سے ڈیل کرنا وہ جانتے تھے اب آپ جب عثمان بزدار صاحب کو وزیرہ لب بنائیں گے اب کتنی دفعہ میں اس بات کو دھو رہا ہوں وہ کیسے ہینڈل کریں گے وہ بلدیتی الیکشن ہوں وہ کہتے ہیں عثمان بزدار صاحب آپ سے کوئی پوچھے تو کہیں کہ پانچ سال پوری ہو جائے تو پھر پوچھے گا پھر کیا پوچھنا ہے دودھ چولے پر رکھا ہوا ہے اور وہ گر رہا ہے وہ کہے بھائی بعد پوچھنا اب یہ بلدیتی رکھا ہوا ہے جب دودھ سارا گر جائے گا اس طرح تھوڑی ہوتا ہے ایک ٹیم چاہیے ہوتی ہے فیصل بابڈے اور عثمان بزدار اور آمر کیانی ایک آدمی کا فون آیا ہے ایک ٹاپ بیروکریٹ کا سیکٹری خزانہ رہے ہیں بات ہے کرتے ہوئے وہ پھرتے جذبات سے رو پڑے کہنے لے کہ کرونا ہو گیا تھا تو میں ملیٹری ہسپٹل میں گیا انہوں نے میرا اتنا اچھا علاج کیا اتنا خیال لکھا غذا کا ہر چلے بروقت ٹیسٹ کیا تسلیت شفی بھی دی غزائیں بھی ٹھیک دیں یہ بات کہتے ہوئے رو پڑے اور انہوں نے کہا جنر کیانی کا اللہ بھلا کرے انہوں نے اس ہسپٹل کو پڑا اچھا میں نے کہا ایک کو نہیں کبھی تاریخی سادمی کو روئے گی ایک نہیں جتنے ہسپٹلل ملیٹری کے تاہتے سب اچھا کر دی ہے اتنے اچھا کر دی ہے کہ وہاں جائیں آپ حیرت زدہ ہوتے ہیں کام کرنے سے ہوتے ہیں باتوں سے نہیں ہوتا یہ ان کا سارا زور جمشیر چیم صاحب کہہ رہے تھے کہ ترکو نے بھی ان سے کہا تھا حکومت پہ آنے سے پہلے کہ آپ کو سارا زور پرابے گھنڈے پہ ہے بات پہ عمران خان صاحب کیا کہتے تھے میں ٹیکس جمع کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ بھی نہیں کہتے تھے دکھاؤں گا آپ کہیں میں کوشش کروں گا دعویٰ کرتے تھے یہ کوشش کروں گا پندرہ فیسے ٹیکس تو ہر سال بیسے ہی بڑھ جاتا ہے کیسے انفلیشن سے پندرہ فیس تو انفلیشن ہوتی ہے نا تھوڑا سا کاربائر بھی بڑھ گیا اور اب بھی جو ٹیکس جس پہ بڑا فخر کر رہے ہیں بڑھ گیا تو ہوتے امپورٹس پہ ڈیوٹی ہے اس میں بھی اگر وہ کرتے ہیں اس کی قیمت کم دکھاتے ہیں درامدی مال کی تو وہ اگر نہ ہو تو کچھ اور بڑھ جائے مگر کرز بڑھ رہا ہے مہنگائی بڑھ رہی سات سے آٹھ ہزار رپے تین سال میں ایک آدمی ایک عام خاندان پر بوجھ بڑھ گیا ہے اور ہزار پندرہ سر رپے کا تو پچھلے ایک ہفتے میں بڑھ گیا ہے ساری بنیادی اشیاء تو آرون صاحب ٹھیک ہے ان کے ساتھ بیٹلک بھی تھی تو کرونا ہو گیا اور چیزیں ہوئی ملک دیوالیا ہو رہا تھا لیکن آپ نے کیا بھی کیا مزید بھی کچھ انیسیٹیوز گورنمنٹ لے رہی ہے ہارون صاحب اس کے اوپر ایک بریک سے واپس آکے بات کر لیتے ہیں ایک بریک کی طرف چلتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے سیاست کے متعلق اندھرون خانہ بہت سارے کام ہو رہے ہیں جس میں یہ مذاکرات کی ایک لمبی فیرست ہے اس کے اوپر ہارون صاحب کا تذیہہ لیں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں بریک کے بعد ایک بار فیسے پریگرام میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہیں گے ہارون صاحب آپ کچھ اہم مذاکرات کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں دو مختلف محاذ ہیں جس پر تحریک انصاف کام کر رہی ہے حکومت کام کر رہی ہے تحریک انصاف کوئی کام نہیں کرتی تحریک انصاف صرف آپس میں لڑتی جھگڑتی ہے تحریک انصاف کا کیا تعلقہ ہے حکومت کام کر رہی ہے سیلیے نمائندگی تو حکومت میں تحریک انصاف کر رہی ہے اور اس میں بھی جو تحریک لبیک سے مذاکرات ہوئے ہیں دیکھیں کچھ گے تحریک ہیں تو نہیں اب کیا کل ادم ہے جب حکومت نے اعلان کر دیا تیس بودھرا کے تسکر چاہیے اننیسک ہو گئے ہیں تو وہ کل ادم کیا وہ ونکشنلی ہے جب پریکٹیکلی اعلان ہو گیا عملان تو وہ سرگری میں بیسے ان کی جاری ہی ہیں اور وہ پرائیس مکمل بھی نہیں ہوا تھا اس کے لئے سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجنے ضروری تھا جو نہیں تھا اجاد چادری صاحب تو کہتے ہیں ہم ان سے الیکشن الائنس کریں گے اس سے بھی آگے بڑھ کے انہوں نے یہ کہا اس کی وجہ بھائی ہے جو پچھل تب آپ کو بتائی کہ بھائی 133 میں کاغذات و مصرد ہو گا جمشید چیمن صاحب کے جو فرماتے ہیں کہ یہ تو میرے چارٹڈ اکاؤنٹ کا کام تھا چارٹڈ اکاؤنٹ اور کاغذات ہے نام صدقی یا وکیلہ کام تھا وہ یہ پولٹیکل ورگر کا کام ہوتا ہے تجویز کنندہ اپنا شناختی کارٹ نمبر پتا تجویز کنندہ کے شناختی کارٹ نمبر پتا اس کو چیک کر لیا جاتا ہے اور تجویز کنندہ تاہید کنندہ یہ کام کونسا ہے یہ تو ایک کانسلر جانتا ہے اور دوسری بات انہوں کو اس میں میں حقا بکا ہی رہ گیا کیا؟ کہ سات پرسنٹ کے ڈفرنس ہے اکتالیس ویسٹ ووٹ لیے تھے اجاد چادری نے الیکشن لڑا تھا سات پرسنٹ کا فرق میرے لیے کیا ہے آپ نپولین ہیں آپ ابراہم لینکن ہیں آپ چرچل ہیں آپ ڈگال ہیں سات پرسنٹ کا فرق تو بڑا فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر مہنگائی ہے جراہیم کٹرول نہیں ہو رہا کام کوئی ہو رہی رہا ہے وہ نشتر ٹو کہاں ہے وہ میہوالی مزفر روڈ کہاں ہے کام کہیں ہو نہیں رہا لاہور شہر میں وہ ایک ہم نے کان چھوڑنا پڑا وہ اندرباز بن رہا ہے اگر پرویز علائی یہ شہباز شریف بہتے تو اندرباز بن چکا ہوتا ہے تین مہینے سے ہم اپنا گھر چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں دوسری جگہ پہ کہ اندرباز بن جائے اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ تین مہینے چھوڑ چھے مہینے میں بھی سال میں بھی بن جائے چار چار سال سے پروجیکٹ نام اکمل پڑے ہوئے ہیں ابھی بھی وہاں پہ کام رکا ہوا ہے کام نہیں ہو رہا اس اندرباز پہ وہ خیر بہرحال یہی مدلہ یہ ہم بھگتے آئے ہیں ہمیشہ سے کام ہوتا ہے فوجی حکومتوں میں ٹھیک ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ فوجی حکومت تو کوئی حکومت نہیں ہے حکومت تو سیبل ہونے نہیں چاہیے دنیا بھر میں ترقی تو سیبل اداروں کے بل پر کیا ہے وہ فینانشل ڈسیپلن قائم کر دیتے ہیں امن ہو جاتا ہے اور سیبل سرورس کو کام کرنا پڑتا ہے اور وہ سیبل سرورس کے ساتھ یہ نہیں کرتے کہ انہیں دھمکیاں دیں انہیں کام لینے کا طریقہ آتا ہے دباہ بھی ہوتا ہے نفسیتی ظاہر ہے لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اس ملک میں جب ترقی ہوئی فوجی حکومت کے دور میں ہوئی ورنہ نہیں ہوتی اب اس طرح کام کے حوالے سنبھ اور وہ اب ٹی ٹی پہ اس سے مذاکرات ہو رہے ہیں وہ ادھر اپنے ہیں علی محمود خان صاحب پیر علی محمود خان صاحب ٹھیک ہے جی تو وہ جو ہے ادھر سے اپنا انہوں نے ایک درخواست دی ہے مولانا غلام غوث نے اور حفیظ اللہ صاحب ہیں اور انہوں نے حفیظ اللہ صاحب نے کہ غلط فہمی ہو گئی تھی ہم اس پر معدرت چاہتے ہیں مضلل جو کچھ ام نے کیا غلط فہمی میں کیا کیا خوبصورت لوز اس کا مضل کیا اور آئندہ سے قانون کے بازداری کریں گے مگر اس کا مضلل ہے اپنی غلطی مان لی دوسرا تنادہ یہ اٹھا کہ یہ جناب اپنا فرانسی سے سفیر کا مفتی منیبر ایمان صاحب نے کہا دیا کہ ہم نے تو یہ تو تھائی نہیں جنڈے میں اس پہ شیخ رشید نے کہا وہ تو سعید ریزی صاحب تو ابھی تک اس پہ مجھ سے رہیں کہ یہ ہوگا تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں میڈیا نے ہمیں غلط ریپورٹ کیا پھر ساری ذمہ داری میڈیا سب سے آسان حدف ہے اب میڈیا نے کیا ہے غلط انٹرپرٹ کیا ہم تو اب بھی اسے دستبردار نہیں ہو لیکن یہ قومی اسمبلی میں جائے پہلے بھی یہی تھا پارلیمانی کمیٹی میں جائے یا اسمبلی میں جائے یعنی پارلیمنٹ کی کسی کمیٹی میں جائے یا پہلے بھی یہی تھا اچھا بند ہے تو ان کے رہا کر دی ایکیس سو میں اس دفعہ بھی غلطی کی جیٹی روڈ پر چلا گیا میرا خیال تھا مجھے راجہ بشارہ صاحب نے رات کو کہا دیا کہ وہ ڈسپرس ہو رہے ہیں اب انہیں پوری اطلاع نہیں ہوگی وہ دانستہ تو ظاہرہا مجھے غلط نہیں بتا رہے تھے میں نے پھر بھئی انہیں دیاتی سڑکوں سے ہو کہ وہ لمبا چکر کاٹ گئے ڈیڑھ دو گھنٹے کا فالت ہو جانا پڑا تو ابھی تک ماں پر کیوں موجود ہیں سڑکوں پیاروں صاحب موجود ہیں تاکہ اگر ضرورت پڑے تو پھر آپ انہیں یلغار کر سکیں اور شیخ رشید صاحب کہتے ہیں یہی ہمیں کالج میں روک دیتے بھائی جو مکہ جنگ کے بعد یاد آئے وہ اپنے موں پہ مار رہا ہے شہیئے اور یہی ٹیئر گیا وغیرہ اچھا وہ جو خط لکھا ہے انہوں نے خالد نواز وریو نے وریو بھی کہا جاتا ہے وریہ بھی کہا جاتا ہے وہ جو ہیں سپیشل برانچ کے ہیں جی سی آئی اے کے سب وہاں آئی جی کو لکھایا کہ وہاں کس جگہ پہ وہاں پہ انہوں نے کہا کہ گجرمالہ سے پہلے اپنا جب انہوں نے ہم پہ پہ سادوک ہے شاید سادوک وہاں پہ جب پتھراؤ کیا تو سب بھاگ گیا پیچھے سے اور لوگ لقوی ہوئے ایک الک کہانی ہے ایک تو پہلو سے دیکھیں تو حکومت کا رویہ ٹھیک ہے دانائی کا رہا اگر لاشیں گرتیں اگر تشدد کیا جاتا پہلے ہم ٹی ٹی پی کو کتنا ہم نے بھگتا ہے ساٹھ ستر ہزار لوگ شہید ہوئے ہیں آئرلینڈ کے تجربے کو ذہن میں رکھیں اور جگہیں بھی کہ انتہا پسند تنظیموں کو مین سٹریم میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے اگر یہ آ جائے مین سٹریم میں اور یہ نا جمعیت علماء پاکستان تھی مولانا نورانی وفات پا گئے ان کی وفات سے پہلے کمزور ہو گی تھی پارٹی لیکن بہارا لئے ٹاورنگ پرشنیلٹی تھی آئرل قادری صاحب جو ہیں وہ تو خواب دیکھتے تھے نا وزیراعظم بننے کا اور ان کے اشارے پہ وزیراعظم بھی برطرف ہو جائے اور صدر بھی برطرف ہو جائے تو بچگانہ باتیں تھی دعوے بڑے اور وہ تو ایک مطالبہ بھی نہ بنوا سکے اپنا وہ اثروں کو تو چھوڑی ہے عمران کا ذریعہ بھی بنوا سکے نماز شریف سے زرداری سے تو کیا بنوا سکے خارون صاحب لیکن ایک خاص وزیر تو بہت زیادہ سخت زمان استعمال کر رہے ہیں اگر آپ مین سٹیم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں وہ دو دو آ رہے ہیں ایک بات وہ کہہ رہے ہیں عجاز صاحب آپ نے پوچھا کہ وہ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ ان کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے امیدوار کو ووٹ دے دیں گے ہم اگر سپریم کورٹ میں جائیں گے اگر جمشید چیمن صاحب کو نہیں اجازت ملتی ابھی تک مشکل ہے تو ٹی ٹی پی ایل کے اس کے تحریک لبیک امیدوار کو ووٹ دے دیں گے ٹھیک ہے یہ وہ بات ہے جو پچھلی تفہہ میں نے ارض کی تھی کہ اگر آپ وہ کسی سے الائنس کر لیتے ہیں تو تیس چالیس سیٹوں تک کا فرق پڑ سکتا ہے بیس کا تیس کا یا چالیس کا تو یہ وہ بات اس پولٹیکل اپرچونٹی کی بات کر رہے ہیں اجازترو صاحب اس کا دوسرا پہلو بھی ہے وہ بچے ہیں جب آپ ان سے الائنس کریں گے اور انہیں یہ پتہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے ان کی سیٹیں وہ سیٹیں نہیں مانگے گئے پھر اس میں انٹرنیشل پریش رہ گیا فباد صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ طاقت کے استعمال پر یقین رکھتے ہیں میڈیا کے معاملے میں بھی ان کے پروچ یہ ہی تھی اور دوسرا وہ مذہبی طبقات سے بہت ہی نالا ہیں سوال یہ ہے مذہبی طبقات کی ہم کوئی تحسین و تائید نہیں کر سکتے از اوال کسی بہت پارٹیوں نے اچھے کام کیا کچھ کام اچھے کی مسئلہ میں نے ویبل فیر کا ایجوکیشن کام بہت اچھے بہت اچھے اسی طرح یہ اپنا جو ادارے ہیں کراچی کے انہوں نے جو ویل فیر کے کام کیے دوبان کے مکتبے فکر کے تو انہوں نے بھی بہت کام اچھے کیا میں کسی ایک خاص شخص کی بات نہیں کر ایز اوال ہندن کے تعریف نہیں کر سکتے مذہب کو سیاست کے لئے استعمال کرنا سیاست کا ایجنڈا بہت چھوٹا ہوتا ہے امن قائم ہو ملکہ دفاع ہو نظام انصاف ٹھیک کام کرے پولیس ٹھیک ہو اور عام آدمی کی زندگی آسانی پیدا کی جائے اس میں مسلم غیر مسلم کا بھی سوال نہیں ہے اس میں کسی مکتبے فکر کا کہا سوال ہے لیکن اگر جمید علماء اسلام قائم ہے جس کے اندر سے لشکر جنگ بھی پیدا ہوا ٹی ٹی پی بھی پیدا ہوئی اسی سکول آف تھارٹ کے اندر سے پیدا ہوئی تو ان کو بھی تو پارٹی مطلب کہ ان کو بھی تو ایک پولٹیکل پارٹی کے طور پر قبول کیا جا سکتا ہے دوسرا آپشن کیا ہے البتہ ایک بات کا بہت رنج ہے اور میں آپ کو بالکل ایمانداری سے بتا رہا ہوں ایسی باتیں پبلیکلی کہنے کی نہیں ہوتی جب پولیس والوں کا احوال پر سے رات کو میں نے پڑا تو میں رو پڑا چانک مجھے احساس ہوا میں رو رہا ہوں کیا ہوا وہ میں پڑھ رہا تھا کہ بھائی وہ جور مار مار کے مار ڈالا ایک آدمی کو وہ انسان نہیں ہے ان کا لوگ ہمارے جیسے سرخ نہیں ہے ان کی مائیں نہیں ہیں کیا وہ اسٹیٹ کے لئے کام نہیں کر رہے تھے اس کے لئے کام کریں وہ تو ایک ڈسیپلن فورس ہے انہیں جہاں حکم دیا جائے گا وہ جائیں گے وہ وہیں پہ ڈپلائے ہوں گے اچھا ان کا کیا قصور تھا کہ انہیں مارا جاتا پھر معایدہ کر رہے تھے اس وقت یہ برکل سمجھتے نہیں ہیں ایک پہلو کو دیکھتے ہیں بس یہ تو ٹھیک ہے سلح ہونی چاہیے تھے سلح کے سوا اور کون سا راستہ ہے لیکن اب مسئلہ ہے مجھ پہ کسی نے اعتراض گیا میں نے تو معافی مانگی اس پہ ٹویٹ پہ اس نے کہا کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ خون بہا قومت ادا کریں خون بہا پہلے بورسہ سے کوئی راضی تو کریں اب میں نے کہا مجھ سے غلط ہے میں معافی چاہتا ہوں اس کا صرف دیت نہیں ہوگی خون بہا کا اور بورسہ کے پاس جانا چاہیے ٹیل پی کے لوگوں کو آئیں مرکز ادھارے میں آئیں سیاست کریں اور کوئی قوم کے خدمت کر سکتے ہیں تو کریں اور یہ ملحوظ رکھیں کہ پاکستان اتنی نازک سیچوئیشن میں ہے کہ امریکہ ہمیں غیر مستحقم کرنے پر طلع رہتا ہے اور انڈیا اس موقع سے فائدہ اٹھا ہے ہر موقع سے چلی میں بریک کی طرف چاہ رہی ہے چھوڑی سی بریک لے لیتا ہے جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو ایک تو ملیر کے اندر جو بھائیمانہ قتل کیا گیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے انصاف کے تقاضوں کے اوپر بات کریں گے اور عالمی سطح پر ہم کل ادم تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مزاقرہ چل رہے ہیں اس کی کتنے کامیابی کے امکانات اور آزربائیجان کے ساتھ ہونے والی ڈیل کتنی پاکستان کے لئے سود منت ہے اس کے اوپر بات کریں گے موسیقی ہارون صاحب بہت سارے موضوعات ہیں مگر اس میں امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ کل ادم ٹی ٹی پی کے ساتھ جو خوص کے اندر مزاقرات ہو رہے ہیں سراج اللہ ککانی جو ہیں وہ کمانڈر سراج الدین حکانی سراج الدین حکانی وزیر داخلہ کے توسط سے خالد خراسانی اور نورولی سے مزاقرات ہو رہے ہیں پرابلم کیا ہے سرگربی ان کی بڑھگی ہیں ٹی ٹی پی کی اب تک ہم یہ کہتے کہتے رہے کہ یہ پاکستانی طالبان مختلف ہیں اور وہ مختلف ہیں اب پھر آخری بریفنگ میں کہا گیا کہ ایک ہی زکے کا دو رخ ہیں ان سے کہا جا رہا ہے ان کے ٹھکانے بند کریں ان کو کنٹرول کریں وہ کچھ نہیں کر رہے اس لیے کہ وہ طالبان کے جو امیر ہیں وہ حیبت اللہ مختی حیبت اللہ وہ انہی کے مرید ہیں ان کے ساتھ مل کر امریکیوں سے لڑتے رہے ہیں سرگرمی ان کی بڑھگئی ہیں ان سے کہا پچھلے مہینے ایک ترک ٹی بی سے انٹرویو میں امران خان نے کہا کہ اگر یہ اتھیار ڈال دیں اور اپنی غلطی تسلیم کریں تو ان کو معاف کریں انہوں کا ہماری کونچہ غلطی ہے ہم تو شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں یہ جو جی ایچ گو پہ حملہ کیا تھا آئی ایس ہی کے دفاتر پہ یہ تو الگ بحث ہے بچوں کو زبا کر ڈالا ہے پی ایس کے اور جناب والا مینہ بازار پہ چرچ پہ مارکیٹوں میں مزارات پہ حملہ کیا ہے یہ کوئی غلطی نہیں ہے لیکن دوسری طرح مسئلہ وہی ہے جو میں نے پہلے آپ سے کہا کہ آپ کے بس کیا اوکشن ہے تالبان تو ان پہ سختی کرنے کے لئے بلکل تیار نہیں ہیں قطن تبھی بھی نہیں کریں گے اور آپ اگر زیادہ زور ڈالیں گے تو جیسے ہی موقع ملے گا دو چار سال کے بعد وہ انڈیا کی طرح مائل ہو جائیں گے آپ کوئی بہت زیادہ تو حسن زن نہ رکھیں یہ ہمارا بڑا مسئلہ ہے یہ خدا کا شکر ادا کریں بھائی احتیاط کے ساتھ ڈیل کیا جا رہا ہے ماملے کو ادھر سے دشتگردی بند ہوگی اگر چیز ٹی ٹی پی کے لوگ کرتے ہیں بعض اوقات تاریں بھی کار دیتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے دو درجین آدمی کو ریا کرو چیک اور اس کے بعد ہم جنگ بندی کریں گے جنگ بندی ہے کہ وہ خود کو ایک ملک کے طور پر ایک فوج کے طور پر پیش کر رہے ہیں نفاظ شریعت پر بہرحال اتنا ضرور ہے کہ جو دڑے پہلے جو تلے رہے تھے فساد پہ وہ مذاکرات پہ امادہ ہیں عملا تو اپنی غلطی وہ مان رہے ہیں ایک طرح سے تو یہ پاکستان کے اس وقت امن کی ضرورت ہے دوسرا آپ کے پاس نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اے پی ایس کے جو شہدہ ہیں بچے ہیں میں نظیر قتل کا الزام پھر یہ ہم بھزے آئی ایم ایف میں ایف ایف میں آپ کو پہلے بتایا ہے اس کے ایک الگ پریشر ہائے گا حرم صاحب عالمی پریشر ہوگا اجاز علاق صاحب تو اپنا اجاز چودری صاحب تو کر سکتے ہیں اگریمنٹ ہر ایک سے جس سے چاہے کر سکتے ہیں سیٹوں کے لیے لیکن آپ جس دنیا میں رہتے ہیں اس دنیا کا آپ حصہ ہیں آپ نے اپنی ایکانومی کبھی ٹھیک کی نہیں کی ان تین برسوں میں اسے اور خراب کیا ہے ایک تو افتاد پڑھی ہوتی نا پچھلے کرزوں کی وجہ سے اور کرونا کی وجہ سے ایک یہ کہ آپ نے اسے اور برباد کیا نہ کوئی بیج اچھا نہ کوئی خات بہتر نہ کوئی خات کی قیمتوں کی پرواز نہ زراعت کے لیے کوئی پلیننگ جو بھی فیصلہ امول کی مفاد میں ہونا چاہیے مگر ہم سب آپ سے یہ پوچھوں گے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہتھیار ڈالنے کا جو حکومت ہماری پاکستان کی حکومت مطالبہ کر رہی ہے کہ پہلے ہتھیار ڈالو وہ قبل اس وقت مطالبہ ہے تو اسے میں کیسے چلیں گے مساکرات چلیں گے ان کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے چلیں گے چلیں امید کرتے ہیں کہ جو بھی ہو ملکی مفاد میں ہونا چاہیے ہارون صاحب ایک تو نیاب ریکاوری اس کے حوالے سے بہت ہے مگر آزربائی جان کے حوالے سے بہت اچھی نیاب ریکاوری کا معاملہ تو بہت سادہ ہے اس کو پتہ نہیں اخبارات نے سندھج کیوں بنا دیا کہ وہ پیسے کہاں گئے مثلا لاہور آفیس کا میں نے آج ان سے پوچھا انہوں نے کہا جی ساٹھ ہرا روپے کے پلاٹ لے کے ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے خریداروں کو دے دیئے پندرہ ہرا روپے کیش دے دیئے ساٹھ ہرا روپے جنہوں نے اپلی بارگنگ نہیں کی ان کے مقدمات عدلتوں کو بھیج دیئے ٹھیک ہے کچھ پیسے بینکوں کے تھی وہ بینکوں کو دے دیئے کچھ سبائی حکومت کے تھی سبائی حکومت کو دے دیئے انہوں نے کہا خاکان عباسی اور دونوں نیب کے ملد میں ان کا موقع آگے چلیں چلیا آرڈٹ ہوگا حرون صاحب بہت سات چیزیں سامنے آ رہے ہیں نہیں نہیں آرڈٹ کیا اس کا ہوگا وہ پیسے نیب والے تو نہیں رکھ سکتے یہ پاسیبل ہے کہ نیب والوں نے وہ 800 روپے اپنے پاس رکھ لیا یہ ممکن ہے بچگاہ نہ بات ٹھیک ہے حرون صاحب باقی نیب سے جو شکایات ہیں وہ الگ بیس ہے وہ انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے اس کے اوپر آزربائی جان کے حوالے سے بڑی اچھی خبریں مگر میں چاری تو اس سے بہلے گا آزربائی جان سے دو بہت اچھی خبریں ایک یہ ہے کہ اس کے ساتھ تجارت شروع ہو گئی ہے ہو رہی ہے ساتھ تو اس کے لئے بارڈر پہ پاس تاجگستان ہے اوغانستان کے اور پرلے شمال مغرب میں ہے آزربائی جان کے پاس بہت تیل اور بہت گیس ہے اور وہ آپ کو رائیتی قیمت پہ بھی دینے جو گیس کا ہے وہ ہے اس کا بھی امکان پیدا ہو گیا آپ ایران سے اور ان سے گیس لے لیں گیس کی ہمیں اتنی ضرورت ہے جتنی روزہ کھولنے کے بعد پانی کی اور کھانے کی ضرورت ہوتی ہے پاکستان کے پاس بان تھڑ گیس پیدا کرتا ہے دس سال میں یہ ختم ہو جائے گی اور بروقت منگوائی نہیں گئی ہے ٹرمینل بروقت نہیں بنایا گئے ہیں دوسری خبر یہ ہے کہ وہ جے ایف تنڈر سیورٹین میں انٹرسٹڈ ہیں بارہ ملک انٹرسٹڈ ہیں دو کو ہم دے چکے نائجیریہ کو اور میان مارکو جسے برما کہا جاتا تھا اچھا ملائشیا اور کچھ ملک انٹرسٹڈ ہیں اس کا ورلڈ مارکنٹ میں کمپڈی ایف سکسٹین کے قریب قریب ہیں اس کا جو ہے نا جی تیسرا وہ تیار ہو گیا ہے برجن تو یہ تین اس کی خصوصیات ہیں وزن میں ہلکا ہے ہر موسم میں کام آسکتا وہ پرواز کر سکتا ہے اپنے حدف کو لاک کر سکتا ہے یعنی اس کا حدف اس سے بچ نہیں سکتا اور یہ زمین سے زمین آسوان سے زمین پر فضاء سے فضاء میں اور فضاء سے سمندر میں ٹارگٹ کر سکتا ہے یہ جنوبی کوریا کا شمالی کوریا نہیں جنوبی کوریا کا ایف ففٹی ہے اس سے اس کا کمپیریزن کیا جاتا ہے مگر یہ اس سے بہتر ہے اور اس کی قیمت بھی اس سے پانچ ملین ڈالر زیادہ ہے اس کی تیس ملین ڈالر ہے اس کی پچیس ہے اس کی پچیس ان کی تیس ہے ٹھیک ہے یعنی یہ تو بڑی خوشخبری والی بات ہے تعلقات ہماری کے فائلن بس یہ آپ کا ایک ہے یعنی اچھا انڈیا نے بنایا ایک تیارہ تیجا ہاں جی تیجا با تیجا ہی ہے اس کو خود انڈیاں کہتے ہیں اڑتا ہوا کفن ہاں جی اتنا خوفناک ہے یہ وہ کہتے ہیں خود کہتے ہیں ٹھیک ہے حرنس صاحب ٹینک بھی ایسا ہی بنایا انہوں نے ارجو نے ایک ٹینک بنایا تھا وہ بھی ایسا ہی تھا تیجا سمجھے انڈیاں موویز یاد آج سمجھتا ہے پاکستانی سائنٹس جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ بہت اچھے ہیں کمپریٹیولی انجینئر بہت اچھے ہیں تو یہ بات میں ہوا میں نہیں کہتا ہے اسی پس منظر میں کہتا ہوں درست بات ہے حرنس صاحب لاسٹ منٹ میں میرے پاس یہ بڑی زیادتی ریگن بات نہ کریں ناظم جوکیو قتل کے اوپر کیا ہوگا بڑی سادہ سی بات ہے وہ عرب شہزادوں کو طلور کا شکار وہاں کھلا رہے تھے ایک بھائی صاحب جو ہیں بڑے جو ہیں وہ ملیر کی صوبائی دہی نشیس سے جہاں دہات ہیں سندھی دہات ہیں وہاں سے امن ہے وہ نام کیا ہے ان کا جام عویس تو ایم پی ہے اور ایک جو ہیں ناظم جوکیو نے ان کی فلم بنائی اور وہ اپلوڈ کر دیا اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دی انہوں نے کہا افضل جوکیو سے کہ اس کو لے کے آئیں جو ان کا ایک بھائی جو افضل جوکیو جو 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 جنا نہیں چاہتے تھے لے گئے اس کو دھکے دے کے نکال دیا اسے مار ڈالا سندھ میں یہی ہوگا اگر ہنگام برپرہ میڈیا نے دباؤ برقرار رکھا تو شاید کچھ ہو جائے بہت شکریہ تینکی سومہ چارون سب دیکھنے والوں کا شکریہ اپنا بہت سا خیال رکھیں مجھے اجاز دیجئے اللہ حافظ